بسم اللہ الرحمن الرحیم in today's lecture we will discuss about important reaction of alkines so alkines کی جو important reaction ہیں یا chemical properties of alkines کے بارے میں ہم پھڑیں گے so اس کو ہم کیا کہتے ہیں alkines کی جو important chemical reaction ہیں یا chemical property ہیں وہ سب سے پہلے ہم addition reaction کے بارے میں پڑھتے ہیں سو ہم جانتے ہیں کہ alkines ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unsaturated organic compound ہیں unsaturated کیوں ہیں کیونکہ اس میں triple bond موجود ہیں سو اس triple bond کی وجہ سے اس میں other elements جس طرح کے chlorine, fluorine, bromine, iodine اگر ہم اس میں add کرنا چاہتے ہیں سو add ہو سکتے ہیں سو ایسی reaction کو پھر ہم کیا کہتے ہیں addition reaction جس طرح کہ ہم نے کیا کیا ہے chlorine لیا ہے اور اس کے کس کے ساتھ ریک کیا ہے یٹائین کے ساتھ ریک کیا ہے سو یہاں پر جو یہ triple bond ختم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ chlorine outage ہو گیا ہے سو ایسی reaction کو ہم کیا کہتے ہیں addition reaction سو سب سے پہلے جو addition reaction ہمارے کتاب میں لیکا ہے وہ halogenation halogenation کیسے کہتے ہیں the addition of halogens halogens کسے کہتے ہیں chlorine, bromine, iodine, fluorine وغیرہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو halogen کہتے ہیں جب بھی ہم اس halogen کو کیا کر لے یٹائین یا الکائین کی کسی بھی member کے ساتھ ریک کر لے سو اس کے ساتھ add ہو جاتے ہیں سو ایسی reaction جس میں ہمارے پاس کیا ہو وہ جو پائی بانڈ بریک ہو جاتے ہیں یہ جو بانڈ ہے یہ والا جو بانڈ ہے پائی اور یہ والا جو بانڈ ہے اس کو ہم پائی بانڈ کہتے ہیں یہ جو پائی بانڈ ہوتے ہیں ویگ ہوتے ہیں اور یہ بریگ ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ ہمارے پاس کیا ہے single single band بن جاتے ہیں single single band بن جاتے ہیں سو ایسی reaction کو ہم کیا کہتے ہیں addition reaction کہتے ہیں so addition reaction of alkyne اگر ہم اس کے ساتھ کلورین کا ایک مالیکیول کیا کر لے کلورین کے مالیکیول ہم add کرنا چاہتے ہیں سو ایک alkyne کی جو ممبر ایتائن کیلئے دو کلورین کے مالیکیول چاہیے ایک کلورین کے مالیکیول میں دو ایٹمز ہوتے ہیں اور دو مالیکیول میں چار ایٹم اوف کلورین موجود ہیں یہ جو چار ایٹم بچو ہے ایک یہاں پر 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 اٹھے جھ ہو جاتی ہیں in the presence of our catalyst ٹھیک ہیں اور یہ جو رییکشن ہے بچو یہ two step reaction ہے یہ جو رییکشن ہے یہ two step reaction ہے اور جو two step reaction ہے اس two step میں ہم اس reaction کی mechanism کو fully ہم explain کریں گے سو اس سے پہلے بچو ہمارے پاس یہ جو reaction ہو رہا ہے اس میں کچھ other چیزیں بھی required ہوتے جس طرح کہ pcl3 pcl3 پاسپورس ڈرائی کلورائیڈ ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں اس اکیٹلیسٹ کام کرتے ہیں کیٹلیسٹ کی کام کیا ہے کہ اس کلورین اور ایٹائن کے درمیان ہمارے پاس کیا ہیں یہ reaction easy کر لیں easy سی کیا مراد ہے تاکہ جلدی ہو جائے سو ایسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کیٹلیسٹ کہتے ہیں سو آتے ہیں ہیلوجینیشن آف الکائنز یا ایڈیشن آف ہیلوجینز ٹو الکائنز یہ کس طرح ہوتے ہیں سو دس اس ٹو سٹیپ رییکشن فرسٹ سٹیپ آف دس رییکشن بھی کیا ہو جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر کیا ہو یہاں پر بچھو یہ جو پائی الیکٹرونز ہیں یہ پائی الیکٹرون ہوتے ہیں یہاں پر کلورین کے ساتھ بھی کیا ہوتے ہیں الیکٹرونز ہوتے ہیں اس کی بھی ایکس آوٹر الیکٹرون ہوتے ہیں جب بھی ہم اس کلورین کو بچھو کیا کر لیتے ہیں اس آلکائن پیٹائن کے ساتھ ڈال لیتے ہیں اس کی جو الیکٹرون ہیں اور اس کی جو الیکٹران ہیں کلورین کی مالیکیل اگر میں یہاں پر اس طرح بناوں اس کی جو الیکٹران ہے اس کلورین کی یہ پش کر دیتی ہے اس پشنگ کی وجہ سے اس پر پارشل پوزیدو چارج آجاتا ہے اور پارشل نی کی جو چارج آجاتا ہے اس چارج کو ہم کیا کہتے ہیں انڈیوس ڈائے پول اس کی وجہ سے یہاں پر چارج انڈیوس ہو گیا پیدہ ہو گیا سو اس پوزٹ چارج کی وجہ سے یہ جو الیکٹران ہے یہاں پر اٹیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر اٹیک کر لیتا ہے سو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے کچھ اس طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بانڈ ہے یہاں پر اس سے الیکٹران چلا گیا اس کے ساتھ اپنا الیکٹران ہے اور ایک جو الیکٹران ہے اس کلورین کو دیا اس کلورین نے اس کے ساتھ بانڈ بنایا اور یہاں پر جو کیا ہے یہاں پر جو نیگٹو کلورائیڈ بن جاتا ہے یہ جو الیکٹران ہے یہ اس سے لے گا سو اس پر نیگٹو چارج اس کلو ایٹم کی وجہ سے بن جائے گا یہ جو الیکٹران ہے ٹھیک ہے یہ ادر الیکٹران اس کی اپنے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اس پر نیگٹو چارج بن جائے گا سو یہاں پر جو ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک ہائیڈروجن آلیڈی موجود تھا اور اسی جو الیکٹران چلا گیا اس پر positive charge جا جائے گا اس کی وجہ سے یہ جو یہاں سے جو اس نے یہ لکٹان لیا ہے اس کو دے گا جب اس کو دے دیں اس سے کیا بن جائے گا اس سے اس طرح ایک سپیشی بن جائے گا one two ڈائی کلورو ایت این ٹھیک ہے one two ڈائی کلورو ایت این بن جائے گا اس پر positive charge کس طرح بنتے ہیں آگر آپ سے بچے کوئی پوچھ لے اس کی الگٹو نگٹیوٹی اور اس کی الگٹو نگٹیوٹی تو سیم ہیں اس پر partial positive اور partial negative charge کس طرح بنتے ہیں partial positive اور partial negative charge بچے momentarily بنتے ہیں for the short time بنتے ہیں اور یہ اس الیکٹرانز کے دکھوں کی وجہ سے بنتے ہیں یہاں پر جو interaction ہوتے repulsion کی وجہ سے بنتے ہیں یہ جو ایتائن ہیں اس کی الیکٹرانز کو repel کر دیتے ہیں اس کلوروین کی اس لئے اس پر partial positive partial negative charge بن جاتے ہیں پھر اس ایتائن کو موقع مل جاتا ہے کہ اس پر یہاں پر attack ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح یہ ادر کلورین ہیں یہاں پر جو الیکٹران ہو یہاں پر جو الیکٹران ہیں similar mechanism ہیں یہاں پر یہ الیکٹران کیا کر جاتا ہے attack کر جاتا ہے اور یہاں جو الیکٹران ہیں یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو الیکٹران آ گیا یہاں پر already chlorine hydrogen so یہ ایک green chlorine یہاں پر بن جائے گا اور یہاں پر جو بچو کیا ہیں اس پر نئی ڈوی چارج آ جائے گا اور یہاں پر جو positive charge آ گیا ہے یہاں پر یہاں پر یہ جو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں یہاں سے let's suppose یہاں پر اس الیکٹرانیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر positive charge آ جائے گا اور یہاں پر بانڈ آ جائے گا اس positive charge کی وجہ سے یہ chlorine کی جو negative chlorine ہیں یہاں پر آ جائے گا اور اس کے ساتھ بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے ویس پر جو positive charge آیا تھا اس کاربن پر یہ ختم ہو جائے گا سو ہمارے پاس جو species بن گیا ایک دو تین چار سو tri chloro ایتھین بن گیا ہے سو یہاں پر اگر ہم اس کی نام رکھ لیں one two یا one two اس کو کر لیں سو one کاربن پر ہمارے پاس کتنے chlorine ہے دو سو one کاما one اور دو پر دو chlorine اس پر بھی ہے two کاما two اور کتنے chlorine ہیں tetra chloro اور ہمارے پاس کیا ہیں دو کاربن ہے سو ایتھ ای این ای یہاں پر چونکہ سنگل بانڈ ہیں سو اس کی وجہ سے اس کو ہم ای این ای کی بات کریں گے اور یہاں پر two کاربن ہے سو اس لئے اس کو ایتھ کہا ہے اسی طرح اگر ہم other member of کیا کر لیں of alkyne یہاں پر react کر لیں chlorine یا bromine کے ساتھ سو t ہے یہاں پر simply کیا کر لیں یہاں پر simply اگر دو chlorine کے molecule یہاں پر attach کرنا چاہیں سو یہاں پر کچھ اس طرح attach ہو جائے گا ایک chlorine یہاں پر اور ایک chlorine یہاں پر ایک chlorine یہاں پر اور ایک chlorine یہاں پر ٹھیک ہے ہوچھو سو یہ بات یاد رکھے گا کہ جس طرح جو alkyne آپ نے استعمال کہے اس ہی کا tetra chloro alkyne بنے گا so depend upon this alkyne کے member پہ depend کرتا ہے اسی طرح اگر اس chlorine کی جگہ ہم bromine استعمال کر لیں bromine کی اوجہ سے یہاں پر کیا بنے گا یہاں پر bromine attach ہوگا so it depend upon reactants کہ کون کون سے member of reactants لیے ہیں so it was about the addition of halogen to alkynes so yeah important کھین